سلام پاکستان ٹی ایمیچ نیوز کے ساتھ میں ہوں سوانہ راجبورت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب کے سرکری ہسپتالوں میں ہومی پیتھک اور طب کے شعبت جات کے خاتمے کے حوالے سے لاہور چیمبر میں ہیٹرک اور چیمبر اراکین کا جلاس منقد ہوا جس میں لاہور چیمبر آف کامورس ایڈ انڈسٹی کے صدر کاشیف انورک چیرمین ہیٹرک ڈاکٹر امانولا بسمیل ڈاکٹر ایسن وارس ڈاکٹر زبیر قریشی ڈاکٹر جمیل اختر گوری ڈاکٹر کاشیف اسلام ڈاکٹر طاہر نظامی ڈاکٹر سیفور امان سیفی ڈاکٹر آن محمد چیمبر سمیت ہومی پیتھک اور طب یونانی سے منسلی کا افراد سمیت چیمبر کے ازیکٹر کامیٹی میں امران کی قصیر تحدات نے شرکت کی اس موقع پر چیرمین ہیٹرک ڈاکٹر امانولا بسمیل لاہور چیمبر آف کامورس اینڈ انڈسٹی میں جلاسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ہومی پیتھک اور طب کے شبہ جات کے خاتمی کی ساجش ملک دشمن فیصلہ ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں سے ہومی پیتھک اور حکمت کے شبہ جات کی بندش میں لاکھوں خاندان متاثر ہوں گے اس لئے ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ پرائمری کی جاری یارڈ سٹک کو فوری بحال کیا جائے اس موقع پر صدر لاچامبر آف کامورس کاشف انور نے کہا کہ محکمہ سہت پنجاب کی جاری یارڈ سٹک سرکاری سے ہومی پیتھک اور طب یونانی کے موالجین کی سیٹوں کو ختم کرنے سے نہ صرف منسلک موالجین بے روزگار ہوں گے بلکہ پاکستان میں قائم ہومی پیتھک اور طب یونانی کے دواساز زدارے بھی متاثر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہومی پیتھک اور طب یونانی کے عدویات پاکستان کے علاوہ بیرون ملک اسپورٹ بھی کی جاتی ہیں اور شبہ جات کی بندش سے برائے راست ان کے ایکسپورٹ متاثر ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس زلسلہ میں لاہور چامور آف کامورس اور ہیٹرک کا وفات جلد وزیرالہ پنجاب سید محسن لکوی کو ملے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں ڈی ایم ایچ نیوز